اسلام علیکم اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ساب بینک سے اس تیسی پے میں پیسے کیسے ٹرانسفر کریں تو اس کے لیے آپ کو یہ ساب موبائل اپ کو اوپن کرنا ہے تو دیکھئے اب یہاں پر آپ کو اپنے انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم اور پاسورٹ ڈال کر کے اس کو آپ کو لوگن کرنا ہے پہلے یہاں پر ہے لوگن تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم ڈال کر کے پہلے اس کو کرنا ہوگا پروسیڈ تو دیکھئے جب آپ اس کو پروسیڈ کریں گے پھر یہاں پر آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو اپنے انٹرنیٹ بینکنگ کا پاسورٹ بھی ڈال کر کے یہاں پر آپ کو اس کو کرنا ہوگا پروسیڈ تو دیکھئے اکاؤنٹ اوپن کرتے ٹائم جو آپ ساب بینک میں موبائل نمبر ڈالے تھے اسی نمبر پر کوڈ آئے گا تو جو بھی اس نمبر پر کوڈ آئے گا وہی کوڈ کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا تو دیکھئے جب آپ وہ کوڈ یہاں پر ڈال دیں گے تو آپ کا یہ ساب بینک اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا تو اوپن ہونے کے بعد آپ کے بینک میں جو بھی بیلنس ہوگا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں تری لائن کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور اب یہاں پر بل انڈ پیمنٹ کے اوپر آپ کو کر دینا ہوگا کلک تو دیکھئے اب یہاں پر ہے ون ٹائم پیمنٹ تو آپ کو اس کے اوپر بھی کرنا ہوگا کلک تو دیکھئے اب جو ہے آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا اب جو ہے آپ کو جس اس ٹی سی پے میں آپ کو پیسے کو ٹرانسفر کرنا ہے وہ اس ٹی سی پے اپ کو آپ کو اوپن کرنا ہے جیسے کی مجھے دیکھئے یہ اس ٹی سی پے میں پیسے ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ اس ٹی سی پے کو میں اوپن کر لیا ہوں تو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر یہاں صداد کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر 207 ہے تو یہاں پر آپ کو 207 آپ کو ڈال دینا ہے تو دیکھیں جب آپ یہاں پر 207 ڈال دیں گے تو یہاں پر اس تی سی پر آ جائے گا تو آپ کو اسی کے اوپر کر دینا ہوگا کلک اور اب یہاں پر بل نمبر ہے تو جس اس تی سی پر میں آپ کو پیشے transfer کرنا ہے وہ اسٹیسی پے کا سداد نمبر یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہی نمبر کو آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے اور کافی لوگ کیا کام کرتے ہیں یہ ہمارا ہی سداد نمبر ڈالتے ہیں جو کی ہمارے اسٹیسی پے میں پیسے آ جاتا ہے تو آپ کو یہ میرا سداد نمبر نہیں ڈالنا ہے آپ کو وہ سداد نمبر ڈالنا ہے جو اسٹیسی پے میں آپ کو پیسے ٹرانسفر کرنا ہے جیسے کی مجھے یہ اس ٹی سی پر میں پیچھے ٹرانسفر کرنا تو میں یہی صدار نمبر کو یہاں پر ڈال دیتا ہوں تو میں یہ نمبر کو کوپی کیا ہوں تو میں اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں جیسے کی یہ پیسٹ نہیں ہو رہا تو میں یہاں پر اس کو ڈال دیتا ہوں تو دیکھئے وہ صدار نمبر ڈالنے کے بعد پھر یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے تو دیکھئے آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا تو پھر آپ کو اسی کے اوپر کر دینا ہوگا کلک اور دیکھئے جیسے کی ابھی ہمارے اس ٹی سی پے میں کتنا بیلنس ہے ایک سو تیرالیس ریال ابھی دیکھئے اس میں جب بیلنس آ جائے گا پھر بھی میں آپ کو یہ اپنا اس ٹی سی پے اپ اوپن کر کے دکھاؤں گا تو اب دیکھئے یہاں پر آپ کو کچھ اماؤنٹ دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو اماؤنٹ ڈال دینا ہے کہ آپ پہ یہ اس ٹی سی پے میں کتنا پیسہ transfer کرنا چاہتے ہیں وہ اماؤنٹ ڈالنے کے بعد آپ کو یہاں کرنا ہوگا دیکھئے اس طریقے سے آ جائے گا یہاں پر آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو اسی کے اوپر کر دینا ہوگا کلک پھر دیکھئے اب جو ہے آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا تو یہاں آپ کو کنفرم پیمنٹ کے اوپر آپ کو یہاں کرنا ہوگا کلک تو دیکھئے اب آپ کے ساب بینک میں جو موبائل نمبر ریجسٹر ہے اسی نمبر پر کوڈ آئے گا تو جو بھی اس نمبر پر کوڈ آئے گا وہی کوڈ کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا تو دیکھئے جب آپ وہ کوڈ یہاں پر ڈال دیں گے تو آپ کا جو ہے پیمنٹ سیکسیسفل ہو جائے گا جیسے کہ ہمارا دیکھئے یہ پیمنٹ جو ہے سیکسیسفل ہو چکا ہے جیسے کہ پہلے ہمارے یہ اکاؤنٹ میں سو ریال بیلنس تھا اور ابھی میں آپ کو اگر بیلنس دکھاتا ہوں تو ہمارا بیلنس جو ہے زیرو ہو چکا ہوگا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارا سو ریال دیکھئے ہمارے اکاؤنٹ سے کٹ گیا ہے اب جیسے کہ ابھی دیکھئے ہمارے یہ اس ٹی سی پی میں دیکھئے ابھی پیسہ نہیں آیا ہے ایک دو منٹ تک لگ جاتے ہیں کبھی کبھی پیسہ آنے میں دو چار منٹ لگ جاتے ہیں تو چلیہ میں یہاں پر تھوڑا سا انتجار کر لیتا ہوں جب یہ پیسہ آ جائے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو دیکھئے جیسے کی میرے اس ٹی سی پی میں ابھی دیکھئے دول آ چکا ہے اب دیکھئے اگر میں اس کو سرچ کرتا ہوں تو دیکھئے ہمارے اس ٹی سی پی میں جو ابھی میں سو ریال ٹرانسفر کیا وہ دیکھئے آ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ ساب بینک سے اس ٹی سی پی میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا